موسیقی پارٹیشن کے بعد اب تک کی حالت ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب کہ یہاں پر سکھوں کا آنا جانا جو ہے بالکل زیرو ہے یہاں پر سکھ نہیں آتے اور یہ مطلب کہ ان کے اندر کی حالت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اندر کی حالت بالکل جو ہے وہ مطلب کہ بہت خراب ہے تو بات کریں اگر پارٹیشن کی تو پارٹیشن کے بعد جو ہے پاکستان سے جب بھارت کے دو حصے ہوئے ایک حصہ پاکستان کہلائی اور ایک بھارت تو پاکستان کے حصے میں جو یہاں پر سکھ حضرات ہندو تھے تو وہ اپنا گربار چھوڑ کے اپنی یہ عبادت گاہیں چھوڑ کے یہاں سے بھارت چلے گئے تھے اور ادھر سے کافی زیادہ تعداد میں لوگ بھارت سے مسلمان تھے جو وہ پاکستان میں آگے تھے مطلب کہ ان دونوں مذہب جو ہندو تھے یہاں پر سکھ تھے یہاں پر مسلم تھے مطلب کہ ان کو لگتا تھا کہ اپنے ملک میں سیف ہیں جو اپنے اپنے مذہب کے لئے بنایا گیا جیسے کہ بھارت میں صرف زیادہ تعداد ہندو کے اور پاکستان میں زیادہ تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے تو یہ عبادت گاہیں تب کی ویران ہیں یہاں پر آپ کوئی مطلب سیکھ ہیں جو کوئی اور مذہب کے لوگ ہیں اپنی اپنی عبادت گاہوں میں ان کا آنا جانا نہ ہونے کے برابر ہے تو ہماری کسی سے یہاں پر گاہوں میں بات ہوئی جو بزرگ تھے یہاں پر ان سے بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ہر چودہ اگست کو ملہ ہوتا ہے اور چودہ اگست کو بس نارمل سا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ تہوار یہاں پر مناتے ہیں سیکھ کھاتا ہے کوئی تو یہاں پر مطلب جیسے کہ ہم لوگ لنگر وغیرہ بناتے ہیں دیکھے وغیرہ پکاتے ہیں اسی طرح یہاں پر لنگر وغیرہ بنایا جاتا ہے اور تقسیم بھی کیا جاتا ہے اور ملے میں زیادہ تر اب مسلمان بچوں کی یہاں پہ لوگوں کی تعداد ہوتی ہے جو آ جاتے ہیں اب زیادہ سی بات یہاں پہ سیکھ تو اتنے زیادہ تعداد میں ہے نہیں جو یہاں پہ مطلب آتے ہوں گے لیکن یہ جو پرانی مطلبی سمادھی بنی ہوئی ہے بہت جو ہے مطلب کے بہترین قسم کے طب بنائے گی تھی بہت مطلب کا سٹریکچر جو ہے ان کا بڑا اچھا بنا ہوا ہے تو بات اگر کریں مطلب سات آٹھ جو ہے میرے میں آٹھ سمادھی ایک ہی جگہ پہ بنائے گی تھی اس چیز کی ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئی کہ اتنی زیادہ سمادھی یہاں پہ کیوں بنائے گی تھی تو ان میں ایک جو ہے مین دربار بھی ہے اس کا بھی آپ کو بھی چیک کریں گے لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پرانی سمادھی سے ہیں کلر وغیرہ ان کا بلکل خراب ہو چکا ہوئے تو یہ اندر کی حالت ہے ان کی یہ میرے خیال میں دیئے وغیرہ رکھنے کے لئے اندر جو جگہ بنائے گی تھی یہ وہ اندر کی جگہ ہے اس کی یہ آٹھ سمادھی میں سے یہاں پر ایک بڑا دربار موجود ہے جس کے اندر ایک مزار بھی بنا ہوا ہے جہاں پر سکھاتے ہیں اور یہاں پر جو حاضری وغیرہ اپنی کرتے ہیں اس کے مطابق یہاں پر یہاں پر کچھ عرصہ قبل جو ہے میلہ بھی کرویا گیا ہے اور یہ ڈیکوریشن اسی میلے کے لئے کی گئی تھی اور ڈیکوریشن جتنے بھی یہاں پر ہوئی تھی وہ مسلمانوں نے سکھوں کے ساتھ مل کر ساری ڈیکوریشن کی تھی اور پھر ایک میلہ بھی یہاں پر منایا گیا تھا لنگر وغیرہ سکھوں نے پکایا تھا اور جو مسلم حضرات ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے تو مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ ایک جگہ پر چاہے کوئی بھی کسی بھی مذہب کا رہتا ہو مل جل کے رہنا چاہیے ایک دوسرے کا ساتھ کرنا چاہیے تو ہر کسی کو پاکستان میں آزادی ہے الحمدللہ سارے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ آزاد ہیں اور اپنے اپنے مذہب کے مطابق اچھی زندگے گزار رہے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل ابھی نیا ہے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل پر ویڈیو ضرور کرتے رہے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی